اللہ حب وآلہ وسلم اگر آپ اپنی نائف کو بہت زیادہ پروڈکٹی اور ٹارگٹ اور ریلٹڈ بنامی چاہتے ہیں اور اس کو پوزیٹیو بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے ان پانچ پریکٹسز کو اپنی ہیبٹ بنا لیں نمبر ایک سلو ڈاؤن یور مائنڈ اگر ایک گاڑی ایک سو بیس کلومیٹر پر آر کے سپیٹ سے چل رہی ہو تو اب ایک دم سے اس کو رکھنا چاہیں تو اس گاڑے کے ساتھ کیا ہوگا سین یہی سیچویشن ہم اپنے مائنڈ کے ساتھ کرتے ہیں رات کو سونے سے پہنے ٹک ٹاپ کے ذریعے ٹی وی کے ذریعے فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے ہم اپنے مائنڈ کو بہت زیادہ ایکٹیو کرنے تھے وہ ایک دم سونے کوشش کرتے ہیں جس سے ہمارا مائنڈ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوتا ہے اور ہماری جو مائنڈ کی ایفیشنسی ہے اور اس کی افیکٹیونس ہے وہ بہت زیادہ ڈیم بھی چھولتی ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ سونے سے کم از کم ایک گھنٹہ پہنے آپ نے ان چیزوں کو اپنے سے دور کر دے رہا ہے The second point second habit جو آپ نے ڈیویلپ کرنی ہے وہ ہے reading habit اور یہ ایک ایسی habit ہے کہ یہ best habit ہے اگر آپ سونے سے پہنے یہ reading habit ڈیویلپ کر لیتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے سونے سے پہلے کسی کتاب جو آپ کو اچھی رکھتے ہیں اس کے دو تین چاہ سفہات آپ نے پڑھنے ہیں اور بہتر ہے کہ آپ درعوت کر لیں قرآن پاک کی یا کوئی سیرت کی کتاب پڑھیں جو کوئی کتاب پہ جو آپ لائک کرتے ہیں اس کی reading habit آپ ڈیویلپ کرنے ڈیویلپ کرنے سے پہلے اور یہ بھی آپ کے مائنڈ کو سلو ڈاؤن کرے گی اور third one آپ نے thinking time دے رہے ہیں آپ کو thinking time thinking time میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے تین question کہ آج کون سے actions میں نے کیے ہیں یا کون سے کام میں نے ایسے کیے ہیں جن کی وجہ سے میں اپنے targets کے یا اپنے goals کے قریب ہوا پہلا question آپ اور اس نے سوچنا ہے کہ آج کے کون سے میرے کام ایسے ہیں جس کے لئے سے میں اپنے target کے قریب ہو رہا ہوں دوسرا question آج کے دن میں کیا بہتر changes میں لے کے آ سکتا تھا جو میں نے نہیں لے گیا ہے آج کے دن میں کون سے بہتر کام میں کر سکتا تھا جو میں نے نہیں کیے اس کے اوپر سوچنا ہے اور تیسرا نمبر پہ آپ نے یہ question اپنے آپ سے کرنا ہے کہ آج کے دن ایسا کیا ہوا ہے کہ جس کے لئے میں شکر گزار ہوں یعنی میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جس کے لئے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے یا کسی لوگے ساتھ ایسا کیا کیا ہے کہ جس کے لئے مجھے شکر ادا کرنا چاہیے یہ تین question دیرنی آپ نے اپنے آپ سے کر کے سوانا ہے تیسرا کام آپ یہ کریں گے اور the fourth one plan for tomorrow یعنی کل کے دن کا plan آپ نے کرنا ہے ایک condition ہے جس میں کہتے ہیں productive day starts the night before یعنی آپ کا productive دن آپ کے پچھلی رات کو شروع ہوتا ہے آپ ایک دن پہلے plan کریں اور planning میں آپ نے کیا کرنا ہے کم از کم اکلے دن کے تین task آپ نے تین major task آپ نے mention کرنے نے کہ کاری کے دن میں یہ تین کام ضرور کروں گا اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کو وہ دن next time of the day بہت زیادہ productive بجھرے گا but the last one work a breach آپ نے breach نہیں ہے آپ کو پتا ہوگا کہ it and we only at an average 20,000 breach per day رہتا ہے تو آپ نے ایک ٹیکنیکل میں سے جس کو four seven eight technique کہتے ہیں اس ٹیکنیک کے رہے تو آپ نے breach لینے ہے جیسے کیا ہوگا کہ آپ کا stress level بہت زیادہ کم ہو جائے گا اور آپ کا mind آپ کا ذہن بہت زیادہ پرسکون ہوگا آپ سکون فین کریں گے تو بریت کیسے لینے ہے یہ four seven eight technique کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہنے اپنے بریت کو ان کرنا ہے اپنی نوز کے ذریعے four seconds میں breath in through your nose for four seconds یعنی چاس سیکنڈ میں آپ نے ساس اندر کھینچ لیا ہے سات سیکنڈ کے لیے اس کو فولڈ کر کر رکھنا ہے سات سیکنڈ آپ نے ساس باہر میں رکھانا ہے اس کو اندر ہی گولڈ کرنا ہے اور پھر آٹھ سیکنڈ میں آپ نے اپنے ساس کو بریت آؤٹ کرنا ہے آپ نے اس کو جو آپ نے ساس رکھے ہوئی ہے اس کو آہستہ آہستہ بریت آؤٹ کریں گے آٹھ سیکنڈ ہی لیں گے اس کام کے لیے اور یہ پریکٹس آپ چار سے پانچ دہا آپ ریپیٹ کریں جس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مبائلڈ بہت زیادہ سکون فین کرے گا اور آپ کا سٹس نیون بہت زیادہ کم ہو جیدہ وہ امید ہے کہ آپ جی پریکٹسز خود بھی فالو کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس کو ان پریکٹسز کو فالو کروائیں گے تھانکیو گری مچ موسیقی موسیقی